اسلام علیکم احمد شاہ صاحب انتظار حسین صاحب صاحبان صدارت خواتینہ حضرات میں بہت شکر گزار ہوں کہ احمد شاہ صاحب نے مجھے بلایا اور یہ خاص طور پر اس قدر دھون دھام سے یہ اتنی بڑی ساتھوی عالمی اردو کانفرنس انہیں منققت کی اور میرا خیال میں اس میں انہیں پورے پاکستان کو بلکہ میں تو کہتی ہوں پوری دنیا کو کراچی کے ایک نیا رخ دکھایا ہے آرس کاؤنسل آف پاکستان جو ہے وہ سمجھئے ایک اس قدر ایک سینٹر بن گیا ہے سینٹر آف ایکسلنس جس میں ہر قسم کا عدب ثقافت اور خاص طور پر زبان کو یہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے خاص طور پر اردو کو اور انہیں میں ایک حال میں یہ چار دن کی جو کانفرنس تھی اس میں ان نے دکھایا ہے کہ یہاں کراچی میں رقص بھی ہوتا ہے موسیقی بھی ہوتی ہے شاعری بھی ہوتی ہے عدبی محفلیں بھی ہوتی ہیں اور یہ ایک واقعی ایک زندہ دلوں کا شہر ہے کچھ میری حمل سی کچھ تجاویز ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ اردو کے لحاظ سے جو یہاں اگر ہو سکے ہمیں سب مل کے کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اردو میں دلچسپی پیدا کی جائے انگریزی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اردو کو نہ پھولیں اور جتنے یہاں عدیب ہیں ان سے میں درخواست کروں گی کہ بچوں کے لیے کتابیں لکھیں آکسٹ یونیورسٹی جی جی بلکل ہم تو تلاش میں رہتے ہیں ابھی ہم نے کچھ کافی کتابیں چھاپی ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے اردو میں بھی انگریزی میں بھی لیکن ہم چاہتے ہیں رومانہ حسین کی چھاپی ہیں فوزیہ من اللہ کی چھاپی ہیں عامرہ عالم کی چھاپی ہیں اور بچوں کو فارسی اور صوفی فلسفے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہم نے فہمیدہ ریاض کی کتابیں چھاپی ہیں ایک تو ہے آشیخ سادی جو انتخابات ہیں گلستان اور گوستان کے لیے بچوں کے لیے جو ان نے بالکل آسان انگریزی میں لکھے ہیں اور شیخ فرید الدین اتار کی منصفت تائر ہم نے چھاپی ہے اور جو ان نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انگریزی میں اور ان کو ساتھ ساتھ ان نے سمپلیفائی کیا ہے ڈاکٹر حمیدہ کھڑو کی ہم نے چھاپی ہیں کتابیں سندھی تاریخ بچوں کے لیے دوسری میں یہ تجاویز ہے کہ کسی طرح ہمیں ٹی وی کو استعمال کرنا چاہیے جیسے ابھی کسی میکان میں کسی سپیکر نے ذکر کیا تھا کہ ٹی وی ایک بہت بڑا ٹیچر ہے تو ٹی وی کے ذریعے بھی ہمیں اردو میں دلچسپی پیدا کرنی چاہیے اور میں احمد شاہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ایک اردو عالمی کانفرنس کی طرف سے ایک اوارڈ بھی دیا کریں جو سب سے اچھا جو بھی اردو افسانہ نگار ہو یا اردو شاعر ہو ایک جیسے بک اپ پرائز ہوتا ہے اسی قسم کا ایک اردو عالمی کانفرنس کا بھی ایک اوارڈ ہونا چاہیے ہر سال اور میرے خانے بہت ضروری ہے کہ تراجم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے چونکہ اس کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عدیب ہیں جو اردو میں لکھتے ہیں پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو مقبولیت ہو اور ان کو پوری دنیا میں پڑھا جائے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے چھپنے چاہیے ان کے ترجمے انگریزی میں تاکہ وہ پڑھے جائے اور ہم نے بھی اپنی طرح سے کوشش کی ہے ہم نے فہمیدہ ریاض اور کشو ناہید اتیہ داؤد ان لوگوں کے اب ہم کر رہے ہیں زہرہ آپا کے بھی ترجمہ انگلیش میں وہ بھی چھپ شائع کریں گے اور ایک ہم نے ورکشاپ بھی کی تھی ترجمے پہ جو ہم نے لوگوں کو ٹریننگ دی تھی اور اس میں ازرا عباس صاحبہ کی ایک ہم نے نظم لی اور ایک شورٹ سٹوری لی اور اس کی ترجمے کی یہ لوگوں نے اور برطانیہ سے لوگ آئے تھے جو ایکسپرٹس تھے ترجمے میں ان نے ان کو گائیڈنس دی تو میں دوبارہ پھر آپ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں اور بہت زبردست آپ نے اردو کانفرنٹ پہ نقلیت کی احمد شاہ صاحب اور انشاءاللہ ہر سال یہ روایت پائم رہے گی شکریہ اسلام علیکم اور شکریہ ہمیں نا اور یہ جو بات افتخار آنف صاحب نے کی کہ ہم یہ باقائدہ پرپلس بھی کرتے ہیں اور ہم کنیکٹی بھی ہمرا آرکس کانسل لائر آرکس کانسل سے بھی پر انسی ایگوں کا سرکاری غیرہ لیکن اپنے طور پر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ بہر نہیں باتا اس طرح کچھ ہم نے کوشش کی کہ خیرپور میں جیسے آرکس کانسل کہیں ہوئی اس کا کانسٹیٹویچن ہم نے ان کے ساتھ ملکے بنایا لائرکانہ آرکس کانسل اور بلو خاص آرکس کانسل تو ایک ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ بغیر کوئی بڑا بھائی کا رون ادا کیے کیونکہ سنگھ کا جو کلچر ہے کوئی ہماری اردو کی قیزی تو چند سو برس پرانی ہوگی وہ آر دس ہزار سال پرانا کلچر ہے تیکنیکل سپورٹ جو ہم نے دے سکتے ہیں وہ نیا داریں ہم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ سندھی لینگوی لٹرچر کانسل کرتے ہیں شاہد بٹانی کانسل کی ہم نے بابا فرید کانسل کی اور آگلے بہی میں تین دن کی سندھی لینگویج لٹرچر کانسل میں ہونے جا رہی ہے امینہ آپ کو جو اوارڈ کا بتائیں تو اوارڈ اس میں رکھا ہوا تھا لیکن کچھ دوستوں نے ہماری ہونے بڑی نے کہا کہ یہ اردو کانسل جتنے بڑا برینڈ بن گیا ہے اور پہلا ایکسلنس اوارڈ کرنے جا رہی ہیں تو اگر ان دونوں چیزوں کو ملا کے کریں گے تو کوئی ایک برینڈ دب جائے گا یہ تو یہ دب جائے گی تو انتیس نومبر کو دیشنل ایکسلنس اوارڈ پر فائنل آرڈ اور پر فائنل آرڈ لیٹریچر ہو گا ہے آرڈ کانسل ایسی ساتھ تو یہ بس ایک مختصر سی بڑھ ہے اب میں انگیس شفاق صاحب سے بدرخواست کروں گا قاضی صاحب نے اپننگ کی تھی کہ ایک دو منٹ اپنی جو یادی لے کے جا رہے کوئی بات کر